بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدہ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج میں آپ کے ساتھ بناوں گی چکن سلائیڈرز جو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور انہیں بنانا بھی بہت ہی آسان ہے چکن سلائیڈرز بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم ڈینر رول تیار کر لیتے ہیں گھر میں ڈینر رول بہت آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں ڈینر رول بنانے کیلئے میں نے یہاں لیا ہے ایک چائے کا چمچ نمک کا ایک کھانے کا چمچ چینی کا ایک کھانے کا چمچ انسٹنٹ ایسٹ کا ایک انڈا لیا ہے تین کھانے کے چمچ میں نے مکھن لیا ہے اور یہ گھر کا بنا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے روم ٹیمپریچر پر لی ہیں ایک کپ میں نے نیم گرم دودھ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اور آدھا کلو میدہ لیا ہے میدے کو پہلے سی چھان لیا تھا میدے میں نمک چینی انسٹنٹ ایسٹ ڈال کے پہلے اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر انڈا ڈال دیں گے اور نیم گرم دودھ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایٹ کر دیا ہے اب میں مشین کی مدد سے ڈو کو بنا لوں گی ہمیں تھوڑی سٹکی سی ڈو بنانی ہے مکھن اس میں ایٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو سپیچلا کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح سی ہم نے ڈو تیار کرنی ہے یہ سوفٹ ہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈینرول بہت زیادہ سوفٹ تیار ہوتے ہیں بول کو سائٹ سے گریز کر لیں گے اور کور کر کے اس کو رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے جب تک کہ یہ پروف ہو جائے دو گھنٹے کے بعد دو کو دیکھ لیتے ہیں اس کو اکٹھا کر لیں گے اور کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے دو کو تھوڑا سا فولڈ کریں گے بہت اچھی اور سوفٹ سی یہ دو تیار ہوئی ہے اب میں نے اس کے پہلے تین پورشنز کاٹے ہیں اور پھر ہر پورشن کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے نو اس سے چکن سلائیڈرز تیار ہو جائیں گے اب میں ایک پین کے اندر ان کو رکھ دوں گی اور کور کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے پروف ہو جائیں آدھے گھنٹے کے بعد ڈینر رولز جو ہیں وہ پروف ہو چکے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ایک واش کریں گے تاکہ اس کے اوپر بیک ہونے کے بعد نائس سا کلر آ جائے تھوڑے سے اس پہ ہم سفید تل جو ہیں اچھ رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے پتیلے کو ہائی فلیم پہ پری ہیٹ کر لیا تھا اچھی طرح سے یہ گرم ہو چکا ہے ڈینر رولز کو رکھیں گے اور تیس سے پینتیس منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے پتیلے پہ میں نے ہیوی ویٹ رکھ دیا ہے تاکہ اس پہ اچھا سا کلر آج سٹیم اندر ہی رہے جو ڈینر رول ہیں سلائیڈرز بنانے کے لیے وہ تیار ہیں اب ہم اس پہ مکھن لگا دیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں اوپر میں اس کو بٹر پیپر سے کور کروں گے اور پھر موٹے کپڑے سے اس کو ڈھام دیں گے اور دس منٹ کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں بہت ہی سوفٹ سے ڈینر رول تیار ہے اب چکن سلائیڈرز بنانے کے لیے ہم چکن کو ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے پین میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل لقصہ ندرہ کا پیس ڈالیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے جب تک کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے اب ہم اس میں چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کو لمبی سٹرپس میں بھی کار سکتے ہیں نمک ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ بھنا کٹا ہوا زیرہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے سویا ساس کو ہارٹ ساس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر کور کر کے اس کو پکا لیں گے پانچ منٹ کے لیے جب تک کہ چکن کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور چکن اچھی طرح سے گل بھی جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سلائس میں کٹا ہوا پیاز اور شملہ مرچ کو دونوں چیزیں ڈال کر ہم نے بس ایک منٹ کے لیے اس کو مکس کرنا ہے سبزیوں کو ہم نے اوور کک نہیں کرنا ہے یہ اسی طرح سے اچھی لگتی ہے کرنچی سی ڈینر رولز کو ہم سینٹر سے کٹ کر لیتے ہیں چکن سلائیڈرز کی اسیمبلنگ کے لیے اب ہم اس میں لگا دیں گے مائنیز کو اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں گے چلی گارلک سوس لگا دیں گے آپ چاہیں تو مائنیز کے ساتھ چلی گارلک سوس کی جگہ پیزا سوس بھی لگا سکتے ہیں چکن کا مکسٹر لگا دیں گے اچھی طرح سے اور پھر اس پر چیڈر چیز اور موزریلا چیز کو لگا دیں گے ڈینر رول کے دوسرے پارٹ کے ساتھ ہم اس کو کور کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اوپر بٹر لگا دیں گے جس میں میں نے تھوڑا سا لسن اور تھوڑا سا دھنیا ڈالا ہے تاکہ اس کا اچھا سا فلیور آجے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو بیک کیا ہے آپ چاہیں تو پتیلے میں کر لیں اور چاہیں تو اوون میں کر لیں تاکہ چیز اچھی طرح سے میلٹ ہو جائیں بہت ہی مزیدار سے یہ چکن سکلائیڈر سیار ہوئے ہیں آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس مزیدار سے ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ